فرمایا جب میں حج پہ گیا عرفات کے میدان سے مینہ کے میدان میں انت میں گیا اللہ اکبر عرفات کے میدان سے مینہ کے میدان میں جب قربانی مزدلفہ مینہ کے میدان میں قربانی کے لئے گئے فرمانے لگے ایک حجوب سا پڑا ہوا تھا لوگ دائیں باہی کٹھے تھے کہ میری بھی تشنگی بڑی میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی جا کے دیکھوں کون لے کون ہے کیا وجہ ہے کوئی جگڑا تو نہیں ہو رہا مالک بن دینا رحمت اللہ لے کہنے لگے جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا حجوم ہے میں نے لوگوں کو ہٹو بچو کر کے پیچھے ہٹایا وہی معذور آدمی بیٹھا زارو کتار رو رہا تھا میں نے کہا اب کیا بنی کہ مالک تجھے نظر نہیں آتا لوگوں نے حج کر لیا وہ خوف عرفات مزدلفہ میں رات گزار لی اب مینہ میں کوئی چھترہ کر رہا ہے کوئی دمبہ کر رہا ہے کوئی گائیں کر رہا ہے کوئی ہونٹ کر رہا ہے میں اپنی نصیبے پہ رو رہا ہوں الہی میرے پاس قربانی کے لیے دینے کو جانور کوئی نہیں مالک بن دینار کہنے لگے پھر اس نے اوپر مو اٹھایا ایک چیخ ماری اور کہنے لگا اللہ جانور کی قربانی تو ہے نہیں میری جان کو قبول کر لے الہی میں تیرے راستے میں اپنی جان دو مالک بن دینار کہتے ہیں میری چیخ نکلی میں نے اپنے آنس ہوں سے ہوں کر کے صاف کیا میں نے آگ کھول کے دیکھا جان کی دعائیں کرنے والا فوراں اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گیا خیال آیا کبھی ہمیں بھی کچھنی خدا کی نعمتوں سے آج فیدہ نہیں اٹھایا تم نے سردی کے موسم میں تھنڈے پانی کو گرم کرنا چاہا پانی گرم ہو گیا جاؤ صبح صبح اپنے بچے کو کہ مجھے دہی لاکے دے میں دیکھتا ہوں تمہارا بچہ کہاں مانتا ہے کہتا ہے بوئی شردی اور ہی ذر تھوڑی دیر کے اندر جاؤں گا تم نے تھنڈے کو گرم کرنا چاہا اللہ نے گرم کر دیا تم نے کو گرم گرم کو تھنڈا کرنا چاہا تھنڈا کر دیا میرے عزیزو کتنی اللہ کی نعمتیں کھائی کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا لیکن میرے عزیزو ایمان اندر بڑا کمزور ہے جان تو میرے عزیزو بڑے بڑے جب خاندوں میں جا کے باڑی تو بنا لی لیکن ستر سال میں ہمیں پنا ایمان نہ بنا سکے جماعت المبارک کی نماز کے بعد بھی کتنے جنازے اٹھیں گے تین چار تو پیر مہن سے اٹھیں گے اور جاؤ جا کے کفر کی خوشبو سون کے دیکھنا تمہیں گلاب کے اتر کی خوشبو آئے گی نصیبوں والا آدمی ہوگا جس کے سینے سے ایمان کی خوشبو آئے گی مقدر والے ہوں گے جب بھی ہاتھ اٹھے اپنے لیے دعا کی اپنی اولاد کے لیے دعا کی اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کی او عزیزو کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کرو اللہ العالمین خاتمہ ایمان پر دے دیجو خاتمہ اسلام پر دے دیجو اگر نہ جیسے حالات ہیں اور حالات کے اندر ویسے جیسے ہمارے امان نے معاملہ بڑا گڑبر نظر آ رہا ہے کیا سامنا کریں گے اللہ کا اور اللہ کے پیارے حبید جنابِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انہوں نے مو پھیر لیا خدا پاک کی قسم دنیا کے اندر کوئی چھڑانے والا نظر نہیں آئے گا غزبہ طبو کا موقع ہے نبی علیہ السلام نے آواز لگا دی تُؤمینون باللہ ورسولی وَتُوْ جَاہِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ نکلو اللہ کے راستے میں مردوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اولاد نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا دوستوں نے اپنے یاروں کو چھوڑ دیا میدان کے اندر نکل گئے تین صحابہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر میرے عزیزو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی حضرت حلال رضی اللہ تعالی یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کہہ لگے خجونوں کے پکنے کا زمانہ ہے ہم دو تین دن بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلے جائیں گے اور جا کے ہم کہہ دیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام خجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا ہم نے باگ سے خجوریں توڑ لی اور خجوریں توڑ کے آپ کی خدمت میں آگے ہم جہاد کے لئے تیار ہیں دن گزرتے گئے آج نکل جائیں گے کلنی پر سو جائیں گے ترسو جائیں گے اللہ اکبر حلان کے مارکہ بھی نہ ہوا جنگ بھی نہ ہوئی صحابہ اکرام جب کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے یہ مدینہ میں تھے اب تینوں نے آپس میں مشہورہ کیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے کیا کیا جائے اللہ کے نبی کے پاس اگر جا کے عزت جھوٹ کا بولیں گے تو جبرائیل آکے بتا دے گا خیر ہے سچ سچ بتا دو اللہ تعالیٰ سچ والوں کی مدد کرے گا کیونکہ قرآن میں اللہ جللہ شاہد ورشاہد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین او لوگوں جو ایمان لائے ہو سچوں کا ساتھ دینے والے بل جاؤ یہی وجہ تھی جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے انسار مدینہ ایک مکان میں کٹھے ہو گئے اور کہنے لگے خلافت کا ہمارا حق ہے کیونکہ رحمت والے نبی مدینہ پاک آئے مت کے سے خلیفہ ہمارے میں بننا چاہئے اللہ اکبر جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو پتہ لگا آپ سارے کساب دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پریسان ہے صحابہ اکرام پریسان ہے رسول پاک علیہ السلام کا جنازہ پڑا ہوا ہے رحمت والے نبی کا جسد اتر ہے روزہ انور میں جانے کے لئے تیار ہے ادھر آپس میں مسورہ ہو رہا ہے خلیفہ کون بنے گا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو تصریف لے گئے اور جا کے کہنے لگی کس بارے کے اندر چیمگویاں ہو رہی ہے کس بارے میں آپس میں بات ہو رہی ہے انسار مدینہ کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگے خلافت کا انتخاب کس کے لئے کیا جائے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا تم انسار مدینہ ہو ہم بے وطن تھے تم نے ہمیں وطن دیا ہم بے گھر تھے تم نے ہمیں گھر دیا ہمارے پاس کپڑا نہیں تھا تم نے ہمیں کپڑا دیا تم ساری چیزوں میں ہمارے سے آگے بڑھ گئے لیکن قرآن میں اللہ نے تمہارا ذکر کیا یا ہمارا ذکر کیا اللہ نے کہا اللہ کہہ رہا جو ایمان لے کے آؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمانداری سے بتاؤ ممبر پر بیٹھ کے صداقت کا تاج حضور نے کس کے سر پہ پہنایا تھا صحابہ کی چیخیں نکل گئی انسار مدینہ کہنے لگے ابو بکرہات بڑھانا تیرا کام ہے بایت کر کے خلیفہ بنانا ہمارا کام ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک یہ تین صحابہ چلے گئے اور جا کے کہنے کہ کملی والے عذر کوئی نہیں بس ہمارے سے کتائی ہو گئی ہمارے سے سستی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہم جانے میں مارے سے دیر ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام بتاؤ ہمارے لئے کیا حکم ہے رحمت والے نبی صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام بیٹھے تھے اچانک مو موڑ کے پیٹ کر لی فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ اللہ تمہارا چہرہ دیکھنے کی بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے صحابہ جس کے بارے میں فرمایا صحابی کا نجوم فب ایہم اقتدائیتم احتدائیتم وہ لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی معنی رہے ہیں کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤ گے حالانکہ جنگ نہیں ہوئی نہ کوئی کٹا نہ کوئی بچا نہ کوئی شہید ہوا اللہ جللہ سان انہیں ویسے دن اکیس دیے کتنے دن محاصرہ ہوا اس کے بعد خیر وافیت کے ساتھ صحابہ اکرام واپس لوڑ گئے فرمایا میرا اللہ تمہارے سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تمہاری جرت کیسے ہوئی تم اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک نہ کہو یہ اٹھ کے اپنے گھر کو چلیں بسید نبی میں دوسرا اعلان ہوا خبردار خبردار ان تین افراد سے کسی مدینے والے کو بولنے کی اجازت کوئی نہیں پھر اگلا اعلان ہوا کعب بن مالک کہتے ہیں ہمارے دروازے پہ حضور کا غلام آیا اور آکے کہنے لگا کعب بن مالک کے گھر والو حضرت حلال کے گھر والو مرارہ کے گھر والو خبردار خبردار اللہ کے نبی کا پیغام آیا بیٹوں کو بیٹیوں کو بیوی کو بولنے کی اجازت نہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے مجھے بھوک لگی میں نے گھر والی سے کہا بولنے سے منع کیا روٹی دینے سے منع تو نہیں کیا میری گھر والی نے چیخ مار کے کہا اے کعب اللہ کا نبی جس سے نراض ہو جائے میں بیوی ہو کے اسے روٹی کوئی نہیں دوں گی قربان جائے صحابہ فرمانے لگے میری بچی پاس سے گزری اللہ اکبر میں نے اس کی طرف دیکھا فرمایا میری بچی نے مجھے دیکھ کے مو پھیر لیا میں نے کہا بیٹی باپ کے بڑا پے کا تو خیال کر لے اللہ اکبر مجھے پیاس لگی مجھے پانی پلا دے بیٹی نے مو پھیرا پیٹ کر کے کہنے لگی تو پانی کی بات کرتا ہے نبی نے منع کر دیا میں تو تجھے اپنا چیرہ بھی دکھانا گوارا نہیں کروں گی اگلہ اعلان مدینے کے اندر ہوا ان سے سوشل بائی کارٹ کر دیا جائے لینا دینا کوئی نہیں حقاب کہتے بس میرے دل کے اندر بات آئی میں گھر سے اٹھا مسجد نبی شریف میں آیا میں نے آنکھ کی اینیوں سے دیکھا کہ اللہ کا نبی میری طرف دیکھ تو نیرا کہ میں نے جیدر مو کیا وہ دون نے سر جھکا لیا کہ اس سے بڑی میرے پر قیامت کیا آئی ہوگی میں نے حضور کو سلام کیا آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا چلے گئے دنیا سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کو رازی کرنے کا حق ادا کر دیا چلے گئے وہ دنیا سے لوگ جل کو اللہ جللہ شانو بار بار سلام کیا کرتا تھا کہاں ہیں وہ لوگ قرآن جل کے بارے میں کہتا ہے اللہ اکبر فرشتے رات کو دروازے پر آیا کرتے حضور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے نفل پڑتے اللہ کو یاد کرتے نکلے آپ نے برمائے دیکھو تو سہی میرے یاد رات کو گھروں میں سوتے کیا کرتے ہیں حضور نے گھر سے قدم نکالا جبریل علیہ السلام آئے کہ محمد واپس جا کے مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ خدا قسمیں اٹھا کے کہہ رہے جو کامرات کے اندھیرے میں تُو کر رہے وہی یہ کامرات کے اندھیرے میں تیرے یار کر رہے ہیں مائی ساری بیٹھ گئی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائصہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمی صلوہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمی حبیبہ یہ چاروں مائییں بیٹھ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا زمانہ ہے کبھی وہ رو رہی کبھی وہ رو رہی ایک دوسری سے پوچھ رہی ہے حضور علیہ السلام گھر کے اندر کیا کرتے تھے دوسری کہری بتا حضور کھانا کیا کھایا کرتے تھے جب چاروں ہی کٹھوں نے رونا شروع کیا پدینے میں کوہرام مچ گیا کیا ہوا آج ماں کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر صحابہ اکرام دروازے پر آئے ماں اسے کہنے لگے پوچھنے کا حق تو کوئی نہیں لیکن ماں بتاؤ کیا بات ہے کہ آج اللہ کی اتنی نعمتیں دیکھ کر کملی والے کا میں دستر خان یہد آ گیا ہے کہاں وہ چار چار دل کے فاقے اور کہاں میرے عزیزو بیٹیوں کے گھر سے رونے کی آواز آئی حسنین کریم اہل کے گھر سے رونے کی آواز پر گھر آئے کیا ہوا کہ اب بھوگ لگی ہے بیٹا رو رہا ہے لیکن پھر وہ بیٹی میرے عزیزو جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر حضرت علی سے کہنے لگی نبی کی بیٹی ہے تمام بیٹیوں سے افضل ہے خاتون جللت ہے جللتی عورتوں کی سردارن ہے حضرت علی سے کہہ رہی ہے انار کھانے کو بڑے دن ہو کے دل کر رہا ہے اور پدہ علی کی اپنی کیفیت کیا ہے رضی اللہ عنہ چار دل کا جب گھر میں فاقہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ ہجرے سے مار نکلے حضرت علی نے وہ سیدھا کھان پہن رکھتی تھی یہی بھی پتہ تھا حلال جانور کی کہ حرام جانور کی کہ لگے علی کیا بات ہے کھانی پہل کے باہر آگئے فرمایا رب کعبہ کی قسم آج گھر میں اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بد اللہ پیڑ سکو پیر میں انوالوں سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کلیجہ ہل جائے گا جب حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی کا رشتہ لینے کے لئے گئے تھے آج اب دنیا داری میں دیکھ لیں چاچا بھی ساتھ جائے گا ممہ بھی ساتھ جائے گا رشتہ دار جائیں گے خاندان والے ساتھ جائیں گے کہاں جا رہے ہو بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو فلانی جگہ جا رہے ہیں بیٹے کا رشتہ لے کے جا رہے ہیں بٹھائیوں کے ٹوکرے فروٹ کے ٹوکرے لے کے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی جب حضور علیہ السلام سے رشتہ لینے کے لئے آئے تو علی کے تن پہ کرتا بھی کوئی نہیں تھا خال پہ رکھی تھی ہے جب آ کر آپ سے بیٹی کا ہاتھ حضرت علیہ اللہ عنہ نے مانگا آپ نے نہ نہ کی نہ ہاں کی مسکرا کے کہلے گے علی بیٹی تو دے دو کہاں رکھے گا کہلے کملی والے تن پہ کرتا کوئی نہیں مکان کی تو دور کی بات ہے میرے پاس مکان کوئی نہیں ایک علی کے چہرے پہ نظر ڈالی ایک فاطمہ کے چہرے پہ نظر ڈالی فرمایا علی فاطمہ کا ہاتھ ترے ہاتھ میں دے نہ ہوں بے شک نبی ضرور ہوں لیکن بیٹی کا باپ ضرور ہوں اے علی بیٹی دے نہ ہوں بھروسہ اللہ کی ذات میں کر رہا ہوں اب آزائی میرا حبیب پر اشار نہ ہونا مجھے میری کمریائی کی قسم ہے فاطمہ کو تیرے گھر میں بساؤں گا اسی گوہ سے حصل پیدا کروں گا تو سیل پیدا کروں گا اور انہی کو نیزے کی عینیوں پہ چڑھا کر قرآن سنوا کے تیرا دین مناد کرواوں گا اے نبی پر اشار نہ ہونا قیامت کی صبح تک کسی گھر آنے سے میں تری نسل چلواوں گا آج میرے عزیز ہو تیرے میرے بچے کا کوئی چیز کھانے کو دل کرے گا فورا جیب میں ہاتھ ڈالے گے باپ کہتا ہے منہ نہیں کروں گا جیب میں ہاتھ نہ ڈال جو مرضی کر لے جو مرضی جا کے لے ہاں بچہ ہی تو ہے لیکن کتنے دن ہو گئے روزانہ نہیں سے کہہ رہی علی میرا انار کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے سیدر علی رضی اللہ تعالی نے کہنے لگے ایک دن میں انار لے کے آئی گیا اللہ اکبر میں نے لاکہ خدمت پاک میں پیس کر دیا ابھی سیدہ نے ہاتھ ہی بڑھایا تھا پکڑنے کے لیے باہر سے پھر دروازہ بجا میں نے کہا کون اوازایا اہلی بیتی رسول اللہ انو تعمو فی سبیل اللہ اندر والو باہر والا تمہارے سے زیادہ دل کا بھوکا ہے اما فاطمہ نے انار کی طرف دیکھا اور اپنے ارمانوں کی طرف دیکھا اپنے ارمانوں کی گرمی پہ دو آنسو ڈال کے ارمانوں کی آگ بجا دی فرمایا علی پتہ نہیں اسے کتنے در کی بھوک لگی ہوگی میں انار نہیں کھاؤں گی تو کیا ہو جائے گا جائے انار فقیر کو جا کے دیا ہاتھ علی کہتے میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا آنکھ کے آنسوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی میں خموشی سے انار لے کے چلا گیا کیا کرتا نبی کی بیٹی ہے نکار بھی نہیں کر سکتا تھا میں انار لے کے خدمت پاک سے میں دروازے پر گیا اور میں نے جا کے فقیر کو دیا اور میرے بالکل قدم ٹوٹ چکے تھے ارمان ٹوٹ چکے تھے اے فاطمہ بڑی مشکل سے انار لے کے آیا تو نے وہ بھی فقیر کو دے دیا کہ ابھی سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچا نہ تھا پھر دروازہ مجا میرے کا کول دروازے پر کا سلمان فارسی اللہ غنی میں دروازے پر باہر گیا باہر نکلا تو سلمان فارسی کی جھولی میں دس انار تھے اور کہا جلدی کر یہ جھولی کھول میں نے اپنے پرتے کا دامر کر دیا دس انار میری جھولی میں ڈالے میں نے کہا کہاں سے آئے کہہ لگا یہ بھی تو مجھے نہیں پتا کون دے کے گیا کہاں سے آئے حضور کے پاس بیٹھا تھا آپ نے انار گر گر کے میری جھولی میں ڈالے فرمایا جاؤ میری فاطمہ بیٹی کو جا کے دے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فارسی سے انار لیتے ہیں اور انار نے کہ ایک انار اپنی جیب میں اپنے پیچھے چھپا لیا ناؤ انار لے کے گئے مسکرا کے کہنے لگے واہ فاطمہ دیکھ تیرے اببا نے تیرے لیے انار بیجے شیدہ فاطمہ نے سارے انار رکھے فاطمہ نے ایک گل کے گلنا شروع کر دیا علی کہنے لگے فاطمہ کیا گل رہی ہے کہاں دیکھ رہی ہوں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے کیا وعدہ کالی تجھے پتہ نہیں ایک کے بدلے میں دس دیتا ہے حضرت علی کہنے لگے اچھی طرح گل لے کا ناؤ ہے دوبارہ گل کا ناؤ ہے کہ پھر گل لے کے ناؤ ہے اے علی چاہ 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 کو بلا کے لا اور چاہ چاہ سے کہہ دے یہ میرے نہیں کسی اور کے ہوں گے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا اوہ لوگو حضور علیہ السلام کو اللہ جللہ سانو نے قرآن اطاف فرمایا اس قرآن کے اندر اللہ جللہ سانو نے خیر خائی کے بارے میں مطلع دیا اللہ نے وعدہ دے دیا دینے سے گھٹے گا نہیں دینے سے بڑے گا نہیں یہ اللہ کا وعدہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہہ دیا یہ سورت الشفاء ہے خاکوانی صاحب خدا کی قسم رو بھی رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے جب شہد کے اندر حضور نے فرما دیا شفاء جب سور فاتحہ کے اندر حضور نے فرما دیا شفاء تو اوہ لوگو لہوروں کے اسپطال میں دھکے کھانے سے پہلے ٹوبہ پیر محل کے اسپطالوں میں جانے سے پہلے سور فاتحہ شفاء سمجھ کر اللہ کا حکم نبی کا طریقہ سمجھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو پانی پی کے دیکھ لیا کرو کیوں تمہارے اتقاد میں کمی آگئی حضور نے فرمایا سہد میں اللہ نے حرمز کا شفاء رکھا جب نبی نے کہہ دیا تو اس کے اندر شفاء ہے بیماری ہے کوئی نہیں بس عزیزوں میرے عزیزوں ہمارے اتقاد کی کمی ہے اللہ کرے نبی کے گھرانے جیسا ہمارا ایمان اور اتقاد مل جائے اصحابہ صحابہ جیسا ہمارا عقیدہ مل جائے ہمارا یقین مل جائے سارے کے سارے انار اٹھائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی جھولی میں ڈال دیئے کہا لی لے جا میرے کوئی نہیں کسی اور کہوں گے حیط علی مسکر آئے اور جو انار چھپا رکھا تھا وہ انار لا کے سیدہ کی خدمت میں کر دیا کہا فاطمہ تیرا یقین تیرے یقین کے کیا کہنے فاطمہ روئی اور دمازے کی طرف تک کہنے لگے میرا یقین کیوں نہ ہوتا تم نے قرآن پڑھا کار یہ قرآن سے میں نے قرآن پڑھا حسین کے نانا جان سے قرآن میں میرے اببہ نے جب پڑھایا تو اس آیت پر جب میرے باپ نے اگلی رکھوائی تھی میرے باپ نے کہا تھا بیٹی پڑھ مل جا بلا سنا تی فلاہو اشروعم سالیہ اللہ کے راستے میں ایک دو بدلے میں دس عطا فرماتا ہے میں نے ایک دیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا وہ اپنا پیادہ جھوٹا کیسے کر سکتا ہے کس نے کہہ دیا دینے میں فرق دینے سے کمی آئے گی حرقہ بالمالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے اللہ اکمر پھر مدینہ میں آواز لگی ان سے بائی کارٹ کر دو فرمایا جب گھر کی زمین میرے پہ تنگ ہو گئی فرمایا گھر کی زمین میرے پہ تنگ ہو گئی میں پہاڑوں میں جا کے چھپ گیا میں نے کہا کیا کرنا لوگ میرے سے بات نہیں کرتے زدگی میری لیے جیرن بن گئی ایک صحابی نے جا کے اپنے آپ کو حضرت حلال لے جا کے اپنے آپ کو مسیح نبی کے سطول سے باندھ لیا اور کہا جب تک اللہ کے نبی راضی نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو سطول سے نہیں کھولوں گا نماز کا وقت ہوتا سطول سے کھول دیتے نماز کے بعد سطول کے ساتھ باندھ دیتے نہ کھانا نہ پینا تینوں صحابہ اللہ اکمر روم کے بادشاہ نے خط لکھ دیا ہاتھے کابر مانکو ہم نے سنا کہ تمہارا نبی تمہارے سے نراز ہو گیا ہے ایسا کرو تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں بادشاہ سرداری بھی دے گے رشتہ بھی کرے گے آپ نے خط کو پھاڑا اور کہا جاروب بھی کتے کو بتا دے ہم بغیرت کوئی نہیں ہماری غلطی ہوئی ہے ہمارے سوے سزا بھی ملنی چاہیے اللہ اکمر اس سابی کرونا حضور کے پاس پہنچ گیا اور جا کے کہلے کبلی والے کبلی والے کو پیغام دے دو آج ہمارے ایمان پر کافر اگلیوں اٹھانے لگے کبلی والے بطا اللہ کی مدد کب آئے گی پانی نہ ملے روٹی نہ ملے گزارہ ہو جائے گا محمد تیرہ تیرے مدے کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا ہے پھر خدا کا قرآن ہے مسجد نبی سے آواز لگی ہو کاب ایک سابی پہاڑی پہ کھڑا ہو گیا کہ کاب المالک آج اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان آ گیا کاب المالک کہنے لگے نہ میرے کپڑے کی کسی نے دھوکے دیئے نہ مجھے روٹی کسی نے دی نہ میرے پیر میں جھتی تھی میرے کہا کیا کہہ رہے ہو کہ جبریل خدا کا قرآن لے کے آ گیا تیل صاحبہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا محمد تمہارا انتظار کر رہا ہے کاب کہنے لگے میرے پاس کرتا نہ تھا میرے پاس کوئی چیز نہ تھی میرے پیغام دینے والے کو اسی خوشی میں کرتا اٹھار کے دے دیا نگا مدر میں حضور کی خدمت میں چلا گیا قبلی والے نے پوچھا کہا اب تیرا کرتا کا چلا گیا میرے کہا قبلی والے یہ تو کرتے کی بات ہے آج ایسا فیصلہ آسمان سے آیا محمد تل کے ٹکڑے بھی کروا کے دے دیتا مسلمانوں خدا کے واسطے گناہ کی طرف اول تو جاؤ نہ اور غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو ہمارے بڑے کونے اللہ اکبر تم آج سور پیادے کے خدا کو راضی نہ کرتے انہوں نے اپنے بچے کٹوا کر اپنے تل کے ٹکڑے کروا کر خدا کو راضی کر کے دکھایا انہوں نے گھر سے بے گھر ہو کر خدا کو راضی کر کے دکھایا وہ سلمحال آج اللہ کے نام پر دبڑی دینے کو تیار نہیں وہ چبڑی اُدھنوا کر حضور کے قدموں میں لیٹ کر کہا کرتے چھے کبلی والے خدا سے پوچھ کے بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں اَلْحَاكُمُ تَقَاسُ رُوحَتَّ زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ اوہ لوگوں مال کی حویس نے تمہیں قبروں تک پوچھا دیا برتے مرتے بھی مال مال کی آوازیں لگا کے جا رہے ہو امال داری سے جاؤ پیر محل میں آج کتنوں کے جنازے پڑھ کے انہیں قبرستان لے کے جاؤ گے جاؤ دو قبروں کے درمیان مال کھڑے ہو کے پوچھنا کتنا مال تم قبر میں لے کے آئے قبروں سے آواز آئے گی اوہ خدا کے مل دے اب تو مال میں دھوکہ مال نے دھوکے میں ڈال دیا تو اس دھوکے میں رہ کے نہ آنا اگر کر سکتا ہے اسی ہاتھوں سے مال اللہ کے راستے میں دے کے آنا یہ تیرا مال زائد ہی ہوگا بلکہ اس کے خزانے کے بیک بیلس میں جمع ہو جائے گا مرنے کی دیر ہے ادھر قرآن آکے کھڑا ہو جائے گا ادھر تیرا مال آکے کھڑا ہو جائے گا قرآن کہے گا اللہ یہ مجھے پڑا کرتا تھا مال کہے گا اللہ اپنے ہاتھوں سے یہ تیرے راستے میں دیا کرتا تھا پتہ نہیں میرے عزیز آپ کا میرا بلاوہ کس وقت آ جاوے آپ کے میری بلاوے کا آواز آپ کے میرے پاس موت کا کارٹ کس وقت آ جائے یقیل جانو بھائی نیم آئے گا بھائی فادر نیم آئے گا اور دروازے پر جب کارڈ آ گیا یقیل جانو اس پروگرام میں جانا پڑے گا دنیا کا دستور ہے کوئی فنکشن آ جائے کوئی شادی بیاں آ جائے باپ کو پیغام آئے گا بیٹا بیج دے گا بیٹے کے نام آئے گا چھوٹے کو بیج دے گا لیکن موت والا بلاوہ ایسا ہے جس کے نام کا ہے اسی کو جانا پڑے گا دودھ پیانے دودھ پیلانے والی کے لیے آئے تو جانا پڑے گا دودھ پینے والی کے لیے آئے تو جانا پڑے گا میرے عزیز کا چار سال کا بچہ فوتوہ کہ لگے مولی صاحب یقین ہی نہیں آ رہا کہ دنیا میں آیا تھا بھی کہ نہیں دنیا سے گیا ہے کہ نہیں ابھی ادھر کھڑے ابھی ادھر کھڑے مولی صاحب آتی ہے میں کیسے مان جاؤں اللہ ہی سبر مجھے دے دے لیکن مولی صاحب چار سال کا پھول اتنی جلدی بر جا گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جاؤ اسپطال کے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ تمہیں مختلف چگار دے کی رونے کی آوازیں آئیں گی پھر بھی موت کی فکر کوئی نہیں اوڑو جوانو خدا کے واسطے اس جوانی کو دیل پہ لگا لو اوڑو جوانو نماز روزے کی میرے بزرگوں پابندی کیا کرو خدا کا گھر تمہارے لئے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے خدا کا گھر کا دروازہ چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے بجائے رونوں پہ دھکے کھانے سے بہتر ہے گلنا کے گھر میں آ جاؤ نئی پڑھنا تاں قرال کو سینے سے لگا کے بیٹھ جایا کرو جب سگی اولاد کو سینے سے لگاتے ہو سینہ تھنڈا ہو جاتا ہے قرال کو سینے سے لگاؤ خدا کی قسم اللہ قبر اور جھنلم کی آگ کو تھنڈا فرما دے گا اور جتنے حضرات بیٹھے ہو تم اپنے بچوں کو دنیا کا جو بھی اوڑا دلواؤ تمہاری مرضی تم اپنے بچوں کو جو بھی پڑھاؤ تمہاری مرضی لیکن خدا رہا پتہ اپنا بھی کوئی نہیں اگلا جمعہ نصیب ہو کے نہ ہو اور پتہ تمہارا بھی کوئی نہیں کیا پتہ تمہاری جگہ خالی ہو یا میری جگہ خالی ہو لوگوں خالی جگہ پر ہو جایا کرتی ہے لیکن جانے والا کبھی واپس نہیں آیا کرتا چھوٹا مو بڑی بات کر کے جا رہا ہوں مفید مشہورہ دے کے جا رہا ہوں امتحانات سر پر ہے بچے اسکول سے میرے عزیزوں ابھی اسکولوں کی امتحان دے کے کوئی پانچویں کوئی چوتھی کوئی آٹھویں دسویں میں چلا جائے گا خدا کے واسطے ساری زندگی نہیں دو سال کے لئے بچے کو قرآن کے ادارے کے حوالے کر دو اجام عثمانیہ کے حوالے کر دو اور تعلیمی اداروں کے حوالے کر دو دو سال میں بچہ تمہارا بچہ وہ علم اپنے سینے میں لے کے آئے گا جو علم آسمان سے جبرائی لے کے آیا خدا کی قسم لَوْ عَلْزَ اللَّهَ آزَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْلِ اللَّ رَأَيْتَهُ خَآشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِلْخَشِعَتِ اللَّهَ وہ علم پہاڑوں پہ آتا بوجھنا برداز کرستے دریاؤں پہ وہ علم آتا دریاؤں کا پانی خشکوڑاتا میرے عزیزوں اس علم کے لئے اللہ نے ہمارے ندن سے سینوں کا التخاب فرمایا ہے کتنے مقدروں والے جو دلی دل میں کہہ رہے ارشاء اللہ میں اپنی بچے کو قرآن کا حافظ بناوں گا میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناوں گا آج نیت کرو پیرمال والو خدا پاک کی قسم ہے جاؤ جا کے مولانا صدیق عبادی رحمت اللہ لے کی قبر پہ جا کے پوچھ لو جو ایک تو قرآن کا چھوٹا سا قبرہ بنا کے آیا تھا اب وہ دل کا مرکز مل گیا بتا سبو شاہر تیری قبر میں کیا آتا ہے فرمایا اوہ لوگو میرے گھر میں کھانا آتا ہے میری قبر میں خدا کا سلام آتا ہے اوہ لوگو جنہوں نے ادارے بنا دیئے جنہوں نے ادارے کی جگہ دے دی جو اداروں کے معاویل مل گئے جو طلب آ کے کپڑے لتے کا طلب آ اکرام کے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں خدا کی قسم اللہ نہ انہیں یہاں کے لا چھوڑے گا نہ وہاں کے لا چھوڑے گا نہ اللہ انہیں قبر میں تنہاں چھوڑے گا یہ صدقہ علسان کے ساتھ جائے گا یہ قرآن کی تلاوت نماز کا سجدہ جائے گا آج سارا مجمع اپنے جتنے پچھلے گناہ کیے آنے سے پہلے بھی جو بارے سے غلطی ہو گئی باثروم میں دائیں پاولے کے چلے گئے نہانے لگے کپڑے اتارنے میں پہلے دائیں طرف سے اتار دئیے اوہ لوگو کپڑے دائیں طرف سے پہنو بائیں طرف سے اتارو کرتہ پہنے کا سلط عمل سیکھ لو کبیس پہننے لگو پہلے بازو ڈالو پھر سر ڈالو پھر بائیں بازو جب اتارنے لگو تو بائیں بازو نکالو پھر سر نکالو اور پھر اس کے بعد بازو جب شلوار پہننے لگے تو بیٹھ جاؤ پہلے دائیں پاؤں میں پہنو پھر بائیں میں پھر کھڑے ہو کے باندو جب اتارنے لگو پہلے بائیں طرف سے اتار پہلے میرے عزیزوں اللہ اکبر پھر شلوار اتارو پہلے بائی طرف سے اترے پھر دائی طرف سے پہلے پہنے میں شلوار لوگ اپنے کارٹن بچانے کے لیے اوہ لوگو شلوار پہلے پہنتے کرتہ باد میں سلط کی خلاف ورزی ہے پہلے کرتہ پہنو تاکہ گھٹڑوں تک سطر چھپ جائے تیری بیوی تیری بہن تیری بیٹی کمرے میں موجود ہو اوہ بیٹی بیشن چھوٹی بھی ہو خبردار خبردار بیٹی دودھ پیتی کیوں نہ ہو غیرت کی چادر ہے حیاء ہے حیاء کا پہاڑ ہے غیرت کا ممبہ ہے خبردار ننڈی بچیوں کے سامنے بھی کپڑے نہ اتارا کرو یہ نہ ہو تیری غیرت کا جنازہ نکلے آج تیرے کپڑے اترے کل جواندی میں تیری بیٹی کپڑے اتار دے اوہ لوگو دیل سیکھو اللہ کے واسطے گھروں کے الدر ساڑ ساڑھ ہزار گیلیڈی لے کے آئے ہو وہ کوئی ایک ہزار حدیعہ دے کے سیرت کی کتاب لے کے آؤ اپنے بچوں سے کو بیٹھ جا میرے پاس چائے بنا لو انڈے بنا لو انڈوں میں سواد آدھا آدھا دیا چائے کی پیالی دو بھوٹ بیکے دو بیوی کوئی دو بچے کے دے دیئے یہ سیرت کی کتاب آج سارے سنو بتاؤ رحمت دو عالم گھر میں کیسے آیا کرتے تھے گھر سے جایا کیسے کرتے تھے حضور کا رات کا معمول کیا اچھا دل کا معمول کیا تھا سیرت کی کتاب لو ورنہ مجھے کم کرو میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی حدیعہ دو گا ورنہ حدیعہ کے آپ مجھے پیسے دے دو میں انشاءاللہ علماء اکرام سے پوچھ کر سلط حبیب آپ کو کتاب میں لا کے دو گا جس کے الدر حضور کی تمام سلطیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضور کو کھانا کونسا پسلتا کہاں سویا کرتے چھلی باز کونسا پتلتا جہاد میں حضور جاتے مال کہاں تک رکھتے گھر میں رہتے مال کہاں تک رکھتے اللہ کے نبی کے عموماً مال کتنے ہوا کرتے تھے کملی والے کا حجامت کرانے کا خط بنوانے کا پوچھے صاف کرانے کا طریقہ کیا تھا داخل کچھ دل ترواشا کتناشا کرتے سلط حبیب جاؤ مارکیٹ سے کتاب لے کے آؤ خدا پاک کی قسم حضور کا لمحہ بلمہ اس کے اندر اللہ کے مندوں نے لکھ دیا ہے آج سارا مجمع اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے معافی مانگے اور کہہ دے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اچھی زدگی کی ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اچھی زدگی پر چل لے اللہ انہیں استقاوت تصریف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين